اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے موبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل موبشر آٹو ڈیکوریشن آگ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ لیٹ کس طرح سے ڈیکوریٹ کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سیمپلی آپ لوگوں نے لائٹ کو کچھ اس طرح سے اوپن کر لینا ہے آپ نے کمپیوٹر کی سکرین پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کوریل ڈرہ سافٹوئر جو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو میں نے پہلے چی اوپن کر لیا ہے فائل کو اوپن کی ہوئی ہے میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرینٹیں ہم اس کو نکالیں گے یہ کڑک اوپر جو ہم ہونڈا کا مونو گرام لگائیں گے تو اس کا سیز تین با ایک کا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا گرافٹ رہ لیا ہے ہم اس کی تمیش رکھنے لگے ہیں تین با ایک کی تو ہم نے گرافٹ کو سیٹ کر لیا ہے اب مونو گرام کو اٹھا کر ہم اس کو چھوٹا کریں گے مونو گرام کو گرافٹ کے اندر ہم کچھ اس طرح سے سیٹ کریں گے اس کو چھوٹا کر لیں گے اس کو اس کے اندر تھوڑا سا اڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو سکے اب ہم اس کے آگے جو ہونڈا کمپلیٹ کریں گے اچھ او این ڈی اے ہونڈا اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تھوڑا سا اوپر کھینچیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو سکے اور اس کے بعد ہم اس کو فونڈ دیں گے تھوڑا سا اس کا فونڈ چینج کریں گے ہم نے فونڈ چینج کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور موٹا بھی ہو گیا ہے اس کو ہم اس گراف کے اندر اچھی طرح سے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گراف میں سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے اچھ کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کا جو کلر ہے ہم ریڈ رکھیں گے اب ہم جالی کو سیلیکٹ کریں گے جو ہم نے جالی کو پرنٹ کرنا ہے جو ہم نے اس کی کٹنگ کرنا ہے وہ یہ ہم فائل لیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سیلز کا پورا پورا ہوتا ہے سیلز کا پر فیکٹ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے پلٹر مشین سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اب پلٹر مشین کے ذریعے سے کالی پی وی سی ہے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس پلٹر مشین ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس سے لے کر اپنا روزگار کا اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایچ والے کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کا ہم کٹنگ کریں گے اس کا کلر ہم ریڈر پتہ ہوا ہے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتوں ہیں اس کے بعد ہم او این ڈی والے ہسے کو سیلیکٹ کریں گے اس کا کلر ہم وائٹوں رکھیں گے تاکہ یہ دو کل ہوں میں اچھی طرح سے خوبصوٹی اس کی بن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ ہو چکی ہے تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کی اس کو جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اوپر لگیں گے تو سب سے پہلے ہم کڑے کو لیں گے کڑے کو اچھی طرح سے ساف کریں گے اور اس کے اوپر ہم سٹیکر لگیں گے ہم اس کے چوروں طرف سے ہم اس کو بلیک کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلیک ہو سکے اس کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ سکے کچھ اس طرح سے ہمیں سے لگیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمیں سے ہİٹ دے کے لگیں گے آپ لوگوں نے زیادہ ہٹنی دینی اگر زیادہ ہٹ دیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے صحیح طرح سے سجسٹ نہیں ہوسکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیس طرح سے میں لگا رہا ہوں آپ نے اچھی طرح سے اسے لگا لینا ہے تو میں جلدی جلدی سے لگا لیتا ہوں اس کے بعد پھر جو جالی ہے وہ بھی ہم نکانیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں کہ ہر یہاں آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بہت آسان ہی گل سکیں اس تاکہ اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دیکھنے کنی لیں گی تو میں جلدی جلدی کڑے کو لگا لیتا ہوں تاکہ ویڈیو جو لگی نہ بن سکے تو ویڈیو کو مکمل واج کی گیا تو بیٹ میں کہیں ان سے بھی سکیں تو نہیں کرنا اور نہ آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا یہ کی طرح سے لگائی جاتی ہے تو ہم نے کڑے کے اوپر سٹیکر لگا لیا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہم نے جالی نکالی تھی ہم اس کو نکالیں گے تو آپ نے بڑی احتیال سے اسے نکالنا ہے کیونکہ یہ بریگ بریگ جالی ہوتی ہے اسے اتارنے سے یہ خراب ہی ہو سکتی ہے تو کٹربلیٹ کی مطل سے ہم اسے اتاریں گے تو میں جلدی جلدی سے اتار لیتا ہوں موسیقی 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 تو ہماری جالی تیار ہو چکے اس کے بعد ہم لیمینیشن والا پیپر لیں گے تو آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں شاپر والا ہو پیپر موسیقی موسیقی جنرح دے سکتے ہیں آپ ایسے میں کس طرح سے لگا رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے لگانا اچھی طریقے سے تو میں ایسے جلدی جلدی لگا لیتا ہوں موسیقی 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 اچھی طرح سے اس کے نکالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ہمارا ہونڈے والا لوگو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں ہمارا اس کے بعد میں نے تین لائنیں نکالی تکڑے کی اوپر لگانے کے لیے تاکہ یہ خوبصورت بن سکے تو میں نے تین کلر کی لائنیں یا لو ریڈ اور وائٹ پہلے ہم یا لو کو لگائیں گے کچھ اس طرح سے یا لو کو لگا کے اس کے ساتھ ہی ہم ریڈ کو لگائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایجسٹ ہو سکے اس کے ساتھ ہی ہم وائٹ کلر کی لائنیں لگائیں گے پھر اس کے ساتھ ہی ہم فرانٹے والا جو مونوگرام ہیں وہ لگائیں گے سلوشن ٹیپ کی مدد سے ہم اسے ہونڈے والے لوگوں کو اٹھائیں گے اور اسے اچھی طرح سے اس کے اوپر ارجسٹ کر دیں گے اب ہمارا کڑا بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہمارا مونوگرام سکو پر لگ چکا ہے ہمارا کڑا لیٹ بلکل فینل ہو چکی ہماری لیٹ بلکل ہی ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آن کر کے آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لاب رہی ہے اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور شیئر کریں